چیف جسٹس امرتہ بندیال لاہور جسٹری میں کیسز کی سماک کریں گے کیسز کی سماک کے لیے کاؤز لیس چاری مطالقہ فریکن کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس بجوا دیئے گئے سپیشل جج سنٹرل اسلامباد کی عدالت میں آزم سواتی کیس کی سماک نئے جج کی تائیناتی کے باعث وکیل بابا راوان کی جانب سے دوبارہ دلائل کا آغاز جج آزم خان سماک کر رہے ہیں وادلہ ہونے والے جج راجہ آسیم حمود نے فیصلہ محفوظ کیا تھا انستاد درشدگردی عدالت اسلامباد نے دیفتی سپیکر پنجاب اسمبلی واسی قیوم واسی کی زمانت قبل از گرفتاری کنفرم کر دی پرائے شروع ہونے پر ملزمان کو طلب کیا جائے گا سپیکر سبتن خان نے پنجاب اسمبلی کا جلاس دو بجے طلب کر لیا اسمبلی سیکیٹریٹ نے ایجنڈا جاری کر دیا محق میں بلدیات سے مطالق سوالات کیے جائیں گے سیاسی صورتحال اور مہنگائی پر بحث کی جائے گی پی ڈی ایم کا اکراب ٹولا جب تک اقتدار پر قابض رہا ملک مسائل کی دلدل میں دنستا جائے گا حکومت ملک میں امن آمان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ملک میں دائشتگردی کی بڑھتی وارداتیں قابل تشویش ہیں مشیر داخلہ پنجاب امسر فراس چیما کی حکومت پر کڑی تنکی محکمہ تعلیم سنکہ بیرون ملک مقیم اسالسہ کے خلاف سخت ایکشن آٹھ اسالسہ نوکی سے پارے پارے کیے گئے اسالسہ دو سال فرائز انجام نہیں دے رہے تھے گھر بیٹھے تنہا بٹھو رہے تھے پارے کیے گئے اسالسہ نے بارہا نوٹس کے بابجور جواب جمع نہ کریا انفکی انصاد منشیات کاروائیاں اسلام بارنی ٹو نیشنل ائرپورٹ پر تین مختلف کاروائیوں میں بہرین قطر اور منچسٹر جانے والے مسافروں سے منشیات فرامت بہرین جانے والی ناروال کی ریائشی خاتون کوئیٹا سے کراچھ جانے والی خاتون جبکہ چمر بائی پاس کے قریب ملزمان منشیات سمیت پکڑے گئے کے پکے فوڈ سیفٹی آتھارٹی کی کوہات بنو اور دیلور میں کاروائیاں کوہات میں نافکی سپائی پر پاپ پر تیار کرنے والا یونٹ سیل لوردیر میں زائد ورمیاد دو ممنوع اشیاء برامت گودام سیل کوہات میں بیکری یونٹ سر بامن ہوت